اسلام علیکم دو ہزار اکیس ٹھیک ہے تو میں انشاءاللہ جو جو تریقہ کار کروں گا وہ میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایسے ایسے کام ہوتا ہے یہ ایسے تریقہ کار ہے تو ایسے میں نے ڈرائنگ لیسنس بنایا تھا یہ تریقہ کار ہے تاکہ آپ لوگوں کو پروپر سمجھ آ جائے اگر آپ ولوگنگ دیکھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی کوئی بھی نئی چیز کی ویڈیو ہو تو آپ کو جل سے جل پہنچے کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز دیکھی تھی ڈرائنگ لیسنس کے بارے میں تو کوئی پرفیکٹ مجھے نہیں پتا چلا یعنی میں نے کافی ویڈیوز دیکھی تھی مجھے نہیں پتا چلا تو میں نے سوچا اس پہ پروپر ویڈیو اور ولوگ چھوٹ کرتے ہیں کہ کیسے ڈرائنگ لیسنس ہے کیسے کیا کام کرنا ہے میں ویسے سیالکورٹ میں ہوں سیالکورٹ سمڑے حال میں ہوں تو یہ اس کا ڈرائنگ لیسنس آج کل جو اس کی لیسنس بنتا ہے وہ سیالکورٹ میں بنتا ہے تو اس کے دو سٹیپ ہوتا ہے پہلے دن فائل جمع کرانا ہی پڑتی ہے اس کے بعد آپ کو ایک ویک کے بعد یا دو ویک کے بعد یا دو تین دن کے بعد ایک ٹرائی لینے پڑتی ہے ٹوکن ملتا ہے ٹوکن کے اوپر ٹائم لکھا ہوتا ہے صبح ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے تو آپ کو اس ٹائم جانا پڑتا ہے ادھر آپ کی ٹرائی ہوتی ہے سب کچھ یعنی تین ٹرائی ہوتی ہیں پہلے ایک ریٹرنمنٹ ٹرائی ہوتی ہے اس کے بعد دوسری ٹرائی ہوتی ہے اشاروں کی جو سنگنلز کی ہوتی ہے جو میں نے پہلے بھی پاس کیا تھا جو بک ہے سامنے میں نے دکھائی تھی آپ کو اس کے بعد تین سری ڈرائیونگ کی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں تھوڑا سا سیدھا چل کے ڈیورس کی مین ٹرائی ہوتی ہے پارکنگ لگانا یا میرے حال واپسی آنا وہ ایسے ہی ہوگا تو بیرہ ٹائمز آئیں کی ہوئے آج چلتے ہیں آج صبح ساڑھے نو دس بجے ہیں اس لئے لیٹ جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو فائل ہی جمع کرانی ہے اور مجھے کسی آدمی کا نہیں پتا ہم ڈریکٹ جا کے دیکھیں گے کسی وقیل سے بات کریں گے اور اس کے بعد اس کے لئے ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آئی ڈی کارٹ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں دو عزت تصویر چاہیے ہوتی ہے جو میرے پاس نہیں ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ کیا بولتے ہیں مطلب کس کو بولتے ہیں ڈاکٹری بولا جاتا ہے مطلب سارٹیفکیٹ ڈاکٹری سارٹیفکیٹ کہ آپ منٹری طور پر پر پرپیر ہیں سب کچھ ٹھیک ہے آپ کی آنکھ تو نہیں حراب ہیں اس قسم کا وہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سیول میں میں گیا تھا سیول ہارسپٹل میں کیونکہ سیول والے یہ کرتے ہیں دو تین گھنٹےوں کی لائن کے بعد بولے ڈاکٹر نہیں ہے دو تین دفعہ میں گیا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکا تو لوگوں نے بولا کہ وہ ہی ادھر ہی وکیل ہے ادھر ہی ڈاکٹر ہے وہ ہوتی کر دیتے ہیں سب کچھ تو آپ کو اس کی ٹینچر لینے کی ضرور نہیں اس کے بعد تصویریں بھی ادھر ہی ہو جائیں گی اس کے بعد آرڈی ہے میرے پاس وہ کیا بولتے ہیں آئی ڈی کار تو آئی ڈی کارڈ کی کا بھی ہے میرے پاس آرڈی اس کے بعد ہمیں چاہیے لرنر لرنر ڈرائیونگ لرنر جو تالیس دن بعد آپ کو ٹرائی دینی پڑتی ہے یہ میں نے لرنر بنا دی ہے میں پورا نہیں دکھا سکتا کیونکہ اس پر اڈریس ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے یہ میں نے 42 مطلب ڈیز پہلے میں نے اس کو لرنر جمع کراتے لرنر میں آپ کو کیا طریقہ کار استعمال کرنا پڑتا ہے کہ لرنر کے لیے آپ کو کسی بھی حدمت سینٹر کسی بھی حدمت سینٹر پہ جا کے تو کیا بولتے ہیں حدمت سینٹر پہ جا کے آپ کی تصویر آئی ڈی کارڈ دینا پڑتا ہے آئی ڈی کارڈ پوسٹ آفیس سے توکے 60-60 روپے کی اگر آپ پوسٹ آفیس میں ٹکٹے نہیں لے سکتے 120 روپے دینے پڑتے ہیں ادھر ہی ان کو دے دیں مہت دی لگا لیں گے تو میں نے تو 120 روپے دیئے تھے تو میرا کام ہو گیا کافی ویڈیوز لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس میں آج کی بھی ویڈیو ڈال دوں اور نیکس بھی اگر ویڈیو لمبی نہ ہوئی تو میں پورا ویڈ پروف جو جو کام ہو رہا ہے وہ کیا کیا کام ہو رہا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا اگر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو اس کا پارٹو آ جائے گا آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو ہتم کرتے ہی چینل پہ جائیے یا اس کے تھم نیل میں یا انڈ پہ سکرین پہ آپ کو پارٹو کی ویڈیو نظر آ جائے گی تو اگر سمڈیال میں کوئی رہتا ہے ایک آفیس بنا ہوئے آپ جائیے دو منٹ کا کام ہے لہرن بن جاتا ہے یا پورے پنجاب میں آپ گوگل پہ حدمت سینٹر چیک کر لے پولیس حدمت سینٹر تو آپ کو آرام سے مل جاتا ہے اس میں کوئی ٹینشن نہیں پہلے لوگ بولتے ہیں لہرن کے لئے بڑی ٹینشن ہوتی ہے حدمت سینٹر میں آپ جائیے دو منٹ کا کام ہے زیادہ دو منٹ کا کام ہے اس میں بڑی انہوں نے سولت دی ہوئی ہے اگر راشت بھی ہوتا ہے وہ بٹھا دیتے ہیں زیادہ پانچ سات منٹ میں راشت ہو تو ہتم ہو جاتا ہے اس میں کوئی لمبا چھوڑا کام نہیں ہے پہلے وہ سب کی ایڈی گاڑ ایک ساتھ لے رہیتے ہیں پھر بعد میں سٹیپ ایسٹر تصویریں بنا رہتے ہیں چاہے بائیک کا ہو چاہے بڑی گاڑی کا ہو تو انشاءاللہ چلتے ہیں میرے سمڑے میرے گاہوں سے یہ سترہ کلومیٹر دور ہے ہم رستے میں جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں ادھر تو لیکن رش کافی تھا تو پارکنگ نہیں مل سکی تو ہمیں تھوڑی دوری پارک کرنا پڑا ہم نے جانا کہاں ہے ویسے جہاں چھوٹے وکیلوں کے آفیس بنے ہوتے ہیں وہاں ہی ڈومی سیل ڈرائیوی لیسنس کے بورڈ لگے ہوتے ہیں ہم نے ادھر جانا ہے ادھر جا کے باقی انفرمیشن لے کے تو اگر تو ادھر ویڈیو شوٹ کر سکا تو آپ کو ویڈیو شوٹ کر کے بتاؤں گا اگر نہیں تو ایسے ہی آپ کو بتا دوں گا تو چلتے جی بلکل سامنے رائیڈ سائٹ پہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھوٹے سے دکان بنی ہوئے جہاں لکھا ہوا ہے ڈرائیوی لیسنس کی فائل ہے اب اس میں دو سو سو روپے کی ٹگل لگیں گی پوسٹ آفیس سے ملتی ہیں دو سو سو کی لگیں گی اور دو ساٹھ ساٹھ کی دو ساٹھ ساٹھ کی کیوں لگیں گی ایکسٹرا وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیا زود پڑ گئی لیکن لائسنس برانے کے لیے ڈرائیوی لائسنس کے لیے ہندہ ہندہ کی دو لگتی ہیں یہ لائن میں میں کھڑا ہوں لائن کافی لمبی ہے تو آئی ہو پہو جمع ہو جائے بس جی تو دوستو ساڑے گیارہ پونے بارہ کا ٹائم ہے ٹھیک ہے تو میں تھک کر کے تو واپس آگیا ہوں تو اس میں پرابلم یہ تھی کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد پرابلم یہ ہوئی ہے کہ آج سووار تھی تو سووار میں کیا تھا کہ مجھے ڈیٹ بھی آنی تھی تو آج ٹونٹی فائف ڈیٹ ہے ٹونٹی فائف جین ہے میں نے آپ کو پہلے میرے حال ٹونٹی ٹو بتائیے ٹونٹی فائف جین ہے سوار ہے تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج بری گارڈیوں کے لیسنس کی فائل جمع ہوگی چھوٹی گارڈیوں مطلب کار بائک اور ایسی قسم کی مطلب چھوٹی گارڈیوں کی فائل آج جمع نہیں ہوگی تو اگر پتہ ہوتا تو آتا ہی نہیں لیکن میں نے فائل ریڈی کر لی میں نے سوچ رہا تھا کہ آپ کو ویڈیو بنا کے پروپ پر بتا دو اس میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے لیکن جب فائل جمع ہی نہیں ہوئی تو پھر میں نے سوچا میں اس کو فائل کو گھر لے کے جا رہا ہوں تو آپ کو آرام سے اس کے بارے میں سمجھاؤں گا اصل میں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ کسی نے مکمل گایڈ نہیں کیا تو میں آپ کو بتانے کا میرا مقصد ہے اگر آپ پنجاب میں ہیں تو سوار کو پلیز ڈرائیونگ لیسنس بنانے مت جائیے گا کیونکہ سوار کو صرف وہ ویڈی گاڈیو کا لیسنس جمع ہوتا ٹھیک ہے آپ کو بتا میں نے تصویریں بھی نہیں تھی مطلب کھچوائی تھی تو تصویریں بھی ادھر سے کھچوائی ہیں میں نے یعنی تصویریں بھی ادھر سے بنوائی ہیں اس کے بعد میں نے وہ سارٹیفکیٹ جو ہے ہوتا ہے مطلب میکل سارٹیفکیٹ بھی اس میں کیا ہوتا ہے ہم میڈلی طور پہ پرپیر ہیں میڈلی طور پہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک آپ کی آنکھیں کیسی ہیں یہ سب کچھ اس میں بتا جاتا ہوتا کہ مبی بیس ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک روم ہوتا ہے روم کتنے دور ہوتا ہے نارمل نزدیک ہی ہوتا ہے تو اس میں وہ کچھ چیزیں ہم سے پوچھتا ہے تو وہ کر کے تو اس کے بعد مجھے نہ فائل بنانے والے نے بتایا نہ کچھ بعد میں نے چلو کچھ ٹائم لگانے کے بعد ایک چیز تو حاصل ہوئی ہے چلو آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے کسی نے نہیں بتایا یوٹیو پہ اس قسم کی کوئی ویڈیو پڑی نہیں تھی ہوئی تو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں دے میں نے سوچا جا کی پتا چلے گا چلو آج جانا ہے کل جانا ہے تو چلو آج فائل جمع ہوگی فائل بن گئی لیکن کل جمع کریں گے ہم اس کے بعد پھر وہ ٹوکن دیں گے کس دن کا ٹائم دیتے ہیں اس دن ہم لائسنس جمع کریں گے تو اب پتا نہیں لائسنس کے بعد کیا ہوتا ہے تو ادھر سے میں نے کچھ انفرمیشن لیتی بولتے ہیں آرام سے بن جاتا ہے کوئی اس میں رشوت والا کام آج کل نہیں ہے اس لیے وہ دو نمری نہیں کرتے تو آپ کا بن جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مطلب کسی نے بولا کہ بھائی کا مطلب کچھ ایک مجھے کسی نے بتایا تھا کہ لرنر جمع کرانا ہے یعنی یوٹیوب پہ میں نے چیک کیا تھا کئی لرنر لرنر کے بعد چالیس سے بیالیس دن کے بعد آپ اس کو جمع کراتے ہیں دوسرا لائسنس تو دوسرا لائسنس جمع کرانے کے لیے ایک چیز تھی اس میں میں نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے بائیک کا بچائی ہے اور کار کا بچائی ہے بائیک کا اس لیے مجھے چاہیے کیونکہ بائیک کے لیے کچھ الگ سے کچھ کرنا نہیں پڑتا اگر آپ کار کا بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ جمع ہو جاتا یعنی آپ کو الگ سے کچھ پے کرنے کی کچھ ٹرائی دینے کی کچھ چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تو میں نے وہ دونوں جمع کرانے تھے تو ہوا کیا کہ مجھے دو پے ور ملے تھے لرن رکھے تو میں نے سوچا ایک میرے لیے ویسے ہی رکھا ہوا ہے تو اس میں بائیک لکھا تو میں نے پڑھ کے نہیں دیکھا میں نے پڑھ کے نہیں دیکھا میں نے کیا کیا اس کو الگ سے رکھ دیا کہ یہ میرے لیے الگ سے یعنی یہ میرے لیے ڈاکومیڈر ٹھیک ہے اس کے بعد جو کار کا ہے وہ میں نے پاکٹ میں رکھ لیا کے چلو رکھتے ہیں کہ مطلب کہ جو اگرہ پر ضرورت پڑھ سکتی ہے ویسے تو میرے پاس باہر کبھی لیسنس ہے سو دیرے بھی آگا لیکن میں نے سو جائے چلو یار کوئی پوچھتا تو یہ ہم چیک کر آ لیں گے تو آج میں چلا گیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ادھر جا کے بعد میں پتا چلا جا میں فائل جمع کرانے گیا تو ادھر سب لوگوں نے دو دو لائسنس جمع کیے تھے تو دو ٹکٹے میں نے ساٹھ کی آپ کو دکھائی تھی دو ٹکٹوں کا مقصد یہ تھا کہ لرر آپ کے پاس اگر گم ہو گیا ایکسپائر ہو گیا یا کچھ بھی ہے تو آپ کو دو ٹکٹے ہینڈ بائی ہینڈ دینی پڑتی ہے دو ٹکٹے ساٹھ ساٹھ کی تو وہ میں نے بائی ہینڈ دی ہدنس سینٹر ادھر بنا ہوا تھا تو وہ اگر دو پیپر تھے ایک میرے پاس کار کا ایک میرے پاس بائی کالک سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں وہ دونوں پیپر ہونے ضروری ہیں تا کہ آپ کے دونوں لائسنس جمع ہو جائے تو نہ بنے اس لئے میں نے ایک سو بیس روپے لگا کے تو دونوں کا دوبارہ پیپر نکالا اس کے بعد جمع کرانے گیا تو وہی مسئلہ ہو گیا کہ کل پھر ہمیں آنا پڑے گا تو میں ویڈیو الیک سے نہیں بناوں گا یہ ویڈیو آگے دیکھئے گا انشاءاللہ کل کا ہم پروسیجر اس میں ایڈ کریں گا ہم آپ کو مین چیز دی فائل دکھانی تھی تو میں آپ کو فائل دکھا دیتا ہوں اس میں کیا کیا چیز ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا طریقہ کار ہے یہ دیکھیں یہ یہ فائل بنتی ہے ہم کسی جگہ پہ بھی جمع کرا سکتے ہیں مطلب یہ ایک عام سا دکان ہے ادھر بعد میں میں بتاتا ہوں اس میں پیسے کتنے لگی ہیں سب کچھ چارجز کیا ہوا ہے میرا پیسے کتنے لگی اگر میں خود کرتا تو مجھے کیا بچت آتی لیکن یہ یہ ایڈی کارڈ مطلب وہ فائل ہے جیس شناتی کارڈ نمبر انٹر کے جیسے دیول دی ہے مجودہ پتہ مستقل پتہ فون نمبر یہ سب کچھ فائل کارڈ لرنر یہ پہلا پیج ہے یہ تو ہر بندہ آرام سے کر لے یہ لرنر تھا اس کی ایک کپی یہ دو کپی اس کے ساتھ ڈیچ کرنی پڑتی ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بائیکہ ہوتا ہے ایک وہ والا ہوتا ہے کار کا جیپ کا سب کچھ ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک سیکنڈ یہ دیکھیں یہ ایک موٹر سائیکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ کار جیپ سب کچھ ہے ٹھیک ہے موٹر گار ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں اوکے اوکے یہ ڈرائیونگ لیسنس ہے سوری یہ کریکٹر سائٹی کوئیڈا جو ادھر سے اس نے جمع کیا ہے مطلب بنایا ہے میڈیکل رپورڈ یہ بنایا ہے یہ بنانے کے ساتھ اس نے ایڈی کارڈ نمبر لکھا ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں یہ تصویر لگی ہے یہ اس کا محمد وقار ایم بی بی ایس میڈیکل آفیسر یہ ہے یہ تصویر تھی میری اس پہ انہوں نے پازٹیو بلیک گروپ لکھتی ہے اس میں کچھ لمبی چھوڑی چکر ہوتا نہیں ہے ایک میڈیکل والی رپورڈ لگتی ہے بس ایک اور یہ پیج ہوتا ہے اس کا مقصد پتا نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی میرے حال میں اس میں ڈرائیونگ کے وہ چارڈ دیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ایکزیمینر اس میں بتائے گا کیا کیا اس میں میرے حال مارک کرے گا ٹھیک ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے بائیک موٹسیکل جیپ سب کچ اور یہ دو ٹکٹے میں نے اس کے اوپر اٹیج کی ہیں دو ٹکٹے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کے اوپر لگا دی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے پوسٹ آفیس تو آپ لے کے جائیے کیونکہ وہ آپ کو لکھ سے یعنی اندر سے مل جاتی ہیں لیکن تھوڑا رش ہوتا ہے تو آپ اگر آپ کے پاس لرنر نہیں ہے تو آپ ساٹھ ساٹھ کی دو ٹکٹے لے لیں اگر لرنر ہے آپ کا ایکسپائر نہیں ہوا چھے مینے کے اندر اندر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے چھے مینے کا چھے مینے کے اندر اندر ایکسپائر نہیں ہوا تو پھر آپ کو ساٹھ کی دو ٹکٹے لگتی ہیں لیسنس کی ٹرائی پہلی دینے کے لیے اس کے بعد میرے حال میں دوبارہ فیس ہوتی ہے فیس جب آپ پاس کر لیتے ہیں پوری دنیا میں میرے حال میں یہی ساب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو جو بھی طریقہ کار ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا لیکن یہ طریقہ کار ہے یہ اس کا یہ دو ٹکٹے ہیں جو اس کے اوپر لگائی جاتی ہیں یہ پوسٹ آفیس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا آپ کو کیا کرنا چاہیے جیس میں کیا حرچہ آیا میرا اور خود میں کرتا تو کیا حرچہ آتا ٹھیک ہے میں نے ان کو دیا تھا ایک فائل بنی ہوئی ہے میں نے آپ کو دکھا تھا ایک دکان وکیل ٹائپ کی فوٹوکاپی کی دکان تھی وکیلوں کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا دکان بنی ہوئی تھی جس میں فوٹوکاپی بھی کرتے ہیں مطلب انہوں نے دکان رکھی ہوتی ہے اس میں کیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے پانچ سو رپے مانگا تھا اس کے اندر وید وید آپ کے میڈیکل ریپورٹ فائل پوری بنا دینی ہے انہوں نے اس کے بعد کپی فوٹوکاپی وغیرہ بھی آپ نے انہوں نے کر دینی ہے اس کے بعد فائل کے پیسے وہ تصویریں بنا لیے یعنی 600 روپے وہ لگا ہے 200 روپے کے آپ کو ٹکٹیں لینی پڑتی ہے چاہے آپ اپنے پاس سے لے آئیں چاہے ادھر آپ کو دینی پڑے وہ تو آپ کو دینی پڑیں گے کسی صورت میں بھی تو انشاءاللہ جو ٹرائی کی ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں مطلب بعد میں اپلوڈ ہوگی پارٹ ٹو میں انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی ابھی اسی ویڈیو میں انشاءاللہ کل کے دین میں اٹھوں گا صبح تو ساڑھے نو اپن ہوتا ہے آفیس تو وہ ہم کریں گے سب سے پہلے جو چیز آپ کو جو چیزیں فارم میں ضروری ہیں آپ کیا کریں سب سے پہلے آپ نے لیسنس بنانا ہے چالیس دن پہلے لرنر جمع کرانے لرنر جمع کرانے کا آپ کو مقصد ہے کہ آپ نہیں بھی جمع کرانا تو آپ لرنر جمع کرانے اس کے بعد چھے مینے کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ کا ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے ایک سال بعد آپ نے کرانا ہے یا آپ باہر کے لوگ ہیں باہر کے کنٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ اس سال جانے والے ہیں واپس جانے والے ہیں یا بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ لرنر بنا دیں ہتم دوبارہ آپ واپس آئیں گے تو صرف آپ کیا کریں گے اس کا ایکسپائر ہوا صرف ایک سو بیس روپے دیں گے تو وہ آپ کو پرنٹ نیور نکال دے اس کے بعد آپ ٹرائی کر لیں گے ٹھیک ہے ٹرائی کے لیے آپ کو ایک دن فائل جمع کرانی پڑتی ہے اس کے بعد دوسرے دن آپ کا ٹائم ہوتا ہے ٹرائی کا ٹھیک ہے جس میں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک آپ کو ایک بک لینی پڑتی ہے جس میں اشارے لکھے ہوتے ہیں ویسے تو میرے حیال میں جو بھی ڈرائیونگ کرتا ہے اس کو سب کو پتا ہے لیکن بھی بھی تھوڑا سا ان کے حساب سے آپ پڑھ لیں کہ کیا طریقہ کار ہے اور جی آج دوسرا دن ہے ٹھیک ہے تو آج فائل ہم نے سبمنٹ کرانی ہے کیونکہ کل سبمنٹ نہیں دکھ رہی تو اب ہم سبمنٹ کرائیں گے اندر ویڈیو نہیں بنائی جاتی کیونکہ اللہ نہیں ہے کہ ہم اللہ نہیں ہے تو اس لیے اب یہ لائن میں کھڑا ہوں تو کل کی نسبت آج میرے حیال میں لائن تھوڑی سی زیادہ ہے تو انتظار تو کرنے ہی پڑے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں ویڈ کریں اسلام علیکم جی آج چھبیس جہر ہے کیونکہ آج دوسرا دن ہے تو میں آج دوبارہ فائل جمع کرانے گیا تھا تو ادھر میں نے فائل جمع کرا کے مجھے ٹوکن مل گئے یہ دیکھیں یہ مجھے ڈیٹ ملی ہے آٹھ فیبری دوہزار اکیس ٹھیک ہے میں نے ٹوکن کافی لائن تھی میں نے آپ کو ویڈیو میں سٹارٹنگ میں دکھا دیئے ٹھیک ہے ادھر سے ایک چیز ہے کہ یہ دیکھیں اس میں میرے حال کے مطابق آپ کو پرفیکٹلی نظر نہیں آرہا ہوگا میں بتاتا ہوں ادھر لکھا ہوا ہے ریٹن ٹیسٹ ساڑھے آٹھ بجی آٹھ تری کو صبح ساڑھے آٹھ بجی سائن والا ٹیسٹ ساڑھے نو بجی صبح اس کے بعد رو ٹیسٹ ہوگا ساڑھے دس بجے امیدوار اپنا اصل شناتی کارڈ اور بلو پین ساتھ لائیں لیٹ آنے کی صورت میں امیدوار ان ٹیسٹ میں نہیں لیا جائے گا مثل مثال کے طور پر ادھر میں نے دیکھا جو لیٹ آتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ کینسل ہو جاتا ہے دوبارہ آپ کو سو کے ایک ٹکٹ دے کے دوبارہ ٹرائی دینی پڑتی ہے ادھر میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے لیکن وہ چیز میں آپ کو ایک میرے میں بتاتا ہوں آپ ویڈیو میں جڑے رہیے کیونکہ آپ لیسنس بنانا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو میں کچھ ایسی ایک ٹپ آنے کو بتانے والا ہوں جس سے آپ کو لیسنس ہنڈر پرسنٹ بن جائے گا ٹھیک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ادھر سے پمپلینٹ مجھے مل گیا تھا میں نے ہودی لیا کیونکہ میں نے ادھر ہودی ریسرچ کر کے پوچھ پاچھ کے کیونکہ بک ملتی ہے مارکیڈ میں تو اس میں اردو اتنی بری لکھی ہوتی ہے کہ اس میں سمجھ ہی نہیں آتی تو دوسری چیز ہے کہ اگر کسی جگہ پہ بورڈ میں اکثر اقاد لوگ اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس بک سے اگزیم آنا ہے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں پمپلینٹ پورا کا پورا ہی تاکہ آپ پیزیلی سمجھ جائیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ پیج ون ہے جس میں تیتیش آرہ ہیں ٹھیک ہے یہ پمپلینٹ مل گئے آپ کسی جگہ پہ سے وہ ویسے دیتے نہیں آپ کو خود بھی مانگنا پڑتا ہے تو یہ یہ پنجاب کے بارے میں سب جگہ پہ یہ سین ہے یہ اس میں لکھا ہوا عمر کی حد طریقہ کار کیا ہے کتنا کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہ چیز ہے اس کے بعد یہ میرا ٹوکن ہے یہ مجھے لانا پڑے گا ساتھ میں ٹھیک ہے یہ چیز ہے باقی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا جو چیز میں نے بتا نہیں تھی میں نے وہ چیز بتا نہیں تھی کہ یہ میں نے چونکہ میرے پاس باہر کا لیسنس ہے میں ٹرائی میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں میں نے واپس جانا ہے تو میں اتنا ٹائم نہیں لے سکتا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گاہر گاڑی چلانا جانتے ہیں تو صرف پندرہ دن لگیں گے آپ کسی جگہ پہ بھی آن لائن وہ کلاسز لے لی جئے گا تین ہزار اس کی فیز ہے آپ ادھر سے کلاسز لے لی جئے گا کلاسز سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہنڈر پرنٹ سینڈ ان کو وہ ہی چیز کناتے ہیں بار بار اس لئے لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتے نہیں چلتا کہاں سے موڑنی ہے کیا طریقہ کار ہے لیکن اکثر اوقات اگر آپ کو وہی ٹریک گھر میں مل جائے یا آپ گھر میں بنا لیں اگر آپ کو وہی ٹریک مل جائے روز آپ اسی جگہ پہ گاڑی چلائیں روز کے روز ہی تو میرے حیال مجھے نہیں لگتا کہ آپ میرے حیال میں ایک گھنٹہ اس میں پریکٹس کر لیں تو آپ پاس ہو جائیں گے کمپیوٹر والا نظام ہے ابھی مجھے نہیں پتا جب میں جا کے دیکھوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا تو یہ ہے اس کے بعد سائن والا ٹیسٹ ہے وہ بھی پتہ نہیں کیسے ہے مجھے نہیں پتا وہ بولتے ہیں کمپیوٹر پر ہی ہے تو انشاءاللہ میں کوشی کروں گا کہ آپ کو اس دن مکمل انفرمیشن پروائیڈ کروں اور اس کے بعد آپ کے کیا سوالات ہیں تاکہ میں پوچھ سکوں انشاءاللہ آٹھ تریخ کو میں اس کا ٹیسٹ دوں گا پتہ نہیں فیل ہوتا ہوں پاس ہوتا ہوں آپ دعا کیجئے انشاءاللہ پاس ہو جاؤں جو بھی تریخہ گھار ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور امید تو بڑی ہے اس میں کیا سیسٹ سین ہے کہ جو چیز میں نے پوچھی تھی کہ گاڑی آپ کو خود ہی لے کے جانا پڑتی ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ میں آسانی ہو جاتی ہے باقی انشاءاللہ میں ایسے تو بات کرنی بیکار ہے جب جاؤں گا جو چیز میں نے دیکھی تھی کہ وہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو لائسنس لینے آیا یا اپنے ڈاکومنٹ جمع کرانے آیا تو ان سے میں نے پوچھا تھا تو وہ بولتے ہیں یار آپ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ آپ ٹریننگ لے لیں پندہ دن کی پندہ دن آپ کو کلاسیز لینی پڑتی ہے جس میں آپ دس دن بھی لے لیں تو اٹس اوکی ہے ٹیسٹ ہے وہ ہی آپ کو بار بار کرائیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اتنی مشکل والا کام میرے حال میں ہے نہیں ٹھیک ہے تو آپ پریکٹس کریں پریکٹس کریں گھر میں کرتا جاتے ہیں اگر آپ کے بعد ٹائم ہے یا پاکستان میں رہتے ہیں تو تین ہزار پیا الگ سے پہلے تین ہزار دیں لرنک بنوالیں اس کے بعد تین ہزار کا ٹیسٹ دیں ٹیسٹ دینے کے بعد آٹومنٹکلی آپ اس میں چلے جائیں گے یعنی آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیکو ملتے ہیں دعوی میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ